اسلام آباد کی عدالت آلیہ نے ریاستی اداروں سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کمرشل استعمال پر جواب طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریاستی اداروں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کمرشل استعمال پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اسلام آباد میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے متعلق کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہائی کورٹ نے ریاستی اداروں کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کمرشل استعمال پر سوالات اٹھاتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی میں ملوث حکومتی اداروں کے کردار کو تشویش ناک قرار دے دیا ہے چیف جسٹس اثر منلہ نے کیس کا پانچ صفات پر مجتمع تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کا ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا مفادات کے ٹکراؤ کی کلاسیکل مثال ہے جن اداروں نے قانون کی عملداری کو یقینی بنانا تھا وہی اس کی خلاف ورزی کے مرتقب ہو رہے ہیں اسلامواد ہائی کورٹ نے کہا کہ صاف نظر آرہا ہے سی ڈی اے بے بس ہے ملک میں قانون پر عملداری کی یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے شہری ہاؤسنگ سوسائٹیز کے آہاتوں میں اپنے خون پسینے کی کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں عدالت نے قرار دیا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز مختلف اداروں بلواستہ یا بلاواستہ کمرشل بنیادوں پر چلا رہے ہیں ریاستی اداروں ڈپارٹمنٹس کی اکثر ہاؤسنگ سوسائٹیز سی ڈی اے آرڈینس نائنٹین سکسٹے کی کھلی خلاف ورزی ہے عدالت نے سی ڈی اے سے ریاستی اداروں ڈپارٹمنٹس کی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ اسلام آباد میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا جو پروجیکٹ سی ڈی اے کی منظوری کے بغیر شروعیہ مکمل کیے گئے ان کی ریپورٹس پیش کی جائیں وجوہات بیان کی جائیں سی ڈی اے نے آج تک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ سی ڈی اے وضاحت دے کہ کھوکا والوں کے خلاف تو ایکشن لے لیا جاتا ہے مرات یافتہ طبقے کے خلاف کیوں نہیں لیا جاتا تشویشناک عمر یہ ہے کہ سی ڈی اے نے مختلف اداروں ڈیپارٹسمنٹس کو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام عوام کے ساتھ فروڈ کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے لیکن غیر مرات یافتہ طبقے کے گھر گرانے میں کوئی ہچکچارٹ نہیں ہوتی تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ وفاقی دار الحکومت کے چودہ سو مربع میل کے ایریا میں زور شور سے یہ غیر قانونی کام جاری ہے حکومت اور ریگولیٹر قانون کو نظرانداز کر کے کسی نہ کسی طرح سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ عدالت ایک کیس میں واضح کر چوئے کہ جو کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے سی ڈی اے کا بورڈ چیئرمین ممران سب ذمہ دار ہیں سی ڈی اے بے بس اور جو کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے اس پر وفاقی حکومت مطمئن بیٹھی ہے پاکستان نیوی آئین کی کس شک کے تحت کمرشل ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا سکتی ہے وکیل مطمئن نہ کر سکے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان نیویل فارمز سے قانون کی خلاف ورزی کر کے کمرشل طرز پر ہاؤسنگ سوسائٹیز چلانے اور نیویل فارمز کے کمرشل استعمال کے حوالے سے جواب طلب کر لیا ہے